روح لالا کر رہے ہیں آج میرے جو مہمان ہے میں ان کو مہمان تو نہیں کہوں گا کہ مہمان تو کچھ دیر کا ہوتا ہے یہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ کام کیا بہت کام کیا جہاں جس جس ممالک میں ہم گئے ڈراما کیا وہاں اپنا نام بنایا ہمارے سے جونئر ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں لیکن کیا ٹیلنٹیڈ ہے اگر کراچی سٹیج پر روح لالا شکیل صدیقی سلیم آفریدی سکندر کے بعد اگر کوئی تھیٹر کا بیڑا اٹھائیں گے تو یہ دو شخصیتیں ہیں جو آج ہماری مہمان ہے تو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا تعریف کرواؤں گا پرویس صدیقی برادر آف شکیل صدیقی سلیم شیخ برادر آف حیصل آباد کا کوئی بھی شیخ فگر لو ما شاء اللہ سے دونوں میرے مہمان ہیں کیا اللہ اللہ بھئی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک بات یہ پورٹ کار جو آپ نے شروع کیا ہے یہ آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اور ڈیر آئے درست آئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو بہت ترقی دے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اساتے ہیں سلیم آپ کے جذبات میرے لیے کیا ہیں نیک خواہشات کا اظہار ہے آپ کے لیے اور میرے مولا نے چاہتا ہے جس طرح آپ نے تھیٹر میں دھوم مچائی ہے پوری دنیا میرے مولا نے چاہتا ہے یہ پورٹ کاسٹ میں بھی آپ نے دھوم مچانی ہے بھائی اور آپ کا یہاں موجود ہونا اور ہمیں مدعو کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے اس طریقے سے آپ محنت کرتے ہو میں نے آپ کے لباس سے پہچان لیا کہ پردے میں سے کپڑا بچا آپ نے واسکٹ سے لوا لی بڑی زبادہ دس یہ یہ ہوتی محنت یہ ہوتی لگن درزی والی طریقہ بھائی ہے دنے اور سناو آپ دونوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ تو گھنگتا ہے ماشاءاللہ تیروں کو نظر تو نہیں لگتی ہوگا بالکل نہیں لگتی بلکہ بہت ساروں کو یہ بھی دکت ہوتی ہے کہ آپ کام اخواہ سری لنگا کے پرائیم منسٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے ایتھوپیا کا بھی ہے ایسے ہی تھا یہ اللہ کی مہربانی سمجھ اس کی بوڈی جہاں نا چور بوڈی ہے چور بوڈی یہ خود بھی چور ہے ہاں چور ہوں میں اور آنکھوں سے ہاں سے چورانے گا تھا اسی لئے کیوں دیا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ یہی بولے گا لیکن اس کی بوڈی جو ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں بوڈی چور ہے اسپورٹ مین کی نہیں ہوتی بوڈی اس کو جو کچھ بھی پنا دو یہ اچھا لگے گا مینٹی ہوتے ہیں جو ایکٹیو رہتے تھوڑا سا ہلتے جلتے رہتے تمہارا بھی اب تھوڑا سا پیٹ نکل آیا میں نے کام کیا ہے پہلے تو یہ چین وغیرہ یہ ساری تھی نا تو یہ نکلی بھی تھی اس کو میں نے کم کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو واقعی چور بدن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نانا بھی ہے دادا بھی یہ لگتا نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سے نانا دادا دھنوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہ یوں تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرات اپنی میرا پہلا گیسٹ آیا کچھ شاعر آیا یوں تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرات اپنی اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے عظمت اپنی چراغوں کی بچانے کے لیے وہ کسی گھر میں اجالہ نہیں ہونے دیتے اور مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بڑا نہیں ہونے دیتے ہونے دیتے ساری دوائیاں آپ کو ٹیم پہ دیتے دوائیاں ٹیم پہ دیتے پیسے وقت پہ لیتے اس کی اولاد ہوگی نا ماشاءاللہ سے آپ دونوں کی جھوڑی ساری دنیا میں آپ لوگوں نے پرفارم کیا بڑا نام کیا کس سن میں ڈراما لائن میں آپ لوگ آئے اور کیا سوچ کے آئے میں سن جو ہے میں پچانوے میں ڈراما فیڈ میں نائنٹیز سے میں ون من شو کرتا تھا ہاں اس زبانے میں آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک لکھا ہوا ڈراما تھا کمرشل عیدی چھپا کے رکھنا اس میں مجھے سید فرقان حضرت صاحب لے کے آئے انہوں نے کہا کہ یہ ون من شو اچھا کرتا ہے یہ ویریشن ہے باتوں کو بنا لیتا ہے اور پھر دوزی بات یہ کہ سارے کیریکٹر کرتا ہے چاہے ہو سنڈی ہو پتھان ہو شی میل ہو یا خواجہ سرہ کا ہو یا کوئی بھی ٹون وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیوی ہے تو پھر میں نے اس میں خواجہ سرہ کا رول کی خواجہ سرہ کا رول اور بہت اچھا کیا تھا حنیف راجہ بھی تھے اس میں چوتھا بڑا کرکٹر تھا میرے گا اس میں پانچ کرکٹر بڑے تھے ہاں نہیں ہاں پانچ پانچوان کرکٹر بڑا بڑا تھا آہ حنیف راجہ بھی تھے کوال تھے سکندر ملنگ تھے شکیل بھائی لاوارش تھے لاوارش تھے رام جانے کا رول کیا تھا آپ فقیر تھے اور میں فقیر تھا کرکٹر بھی میں خواجہ سرہ تھا وہ ایک چول کا جو انڈیا میں چول ہو تھی اس طرح کا ڈراما تھا اور اختر شیرانی مروم بھی اس میں تھی اللہ ان کو بری کرامت پہ وہ ڈراموں کا دور وہ الگی دور تھا یار لافٹر یہ کلیپ ہیں ہاری پبلک بازار روپے میں اس دور میں نہیں مل رہی تھی ٹکیٹیں وہ آوازیں وہ کلیپیں وہ سننے کو آپ کان طرز گئے ہیں یعنی جو دور تھا آپ لوگ نے جو دور گزارا ہے الحمدللہ عمر بھائی کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ دیکھیں ہم سمجھتے میں نے کہا کہ آپ لوگ آپ ہیں آپ ہیں زاکر ہے شکیل شاہ ہے ولی شیخ ہے عامر رہے ہیں آپ لوگ پانچ چھے لڑکے حیث ہیں جو اگر اسی طرح لگے رہے تو انشاءاللہ وہ دور آ جائے گا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے ہم جب شروع میں آئے تھا ہم کارڈ خریدتے تھے اپنے استاد سے دوہزار روپے کے کارڈ خریدے پھر بیچے پھر اپنا ٹراما کے ہیں لوگوں کو گھروں پہ جا کے کہتے تھے ہمارا ٹراما ایسا ہی پھر وہ اروج کا ٹیمہ ہے اروج کے بعد پھر تھوڑا سا یہ بھی تھیٹر تھیٹر کو اس وہ کہاں دیکھتے ہیں آپ لوگ کس حالت پہ دیکھتے ہیں بہت ہی لاغر حالت میں دیکھتے ہیں یتیمی کے حالت میں دیکھتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے دراما آپ نے کہا کہ کس جگر پہ دیکھ رہے ہیں لالا بھائی آپ لوگ جب دور تھا تو دراما لوگ ایسے دیکھتے تھے ہم جس دور میں ہیں لوگ دراما ایسے دیکھ رہے ہیں سمجھ بنے ہیں سریلے تو آپ بھی ہو میں سنتا رہتا ہوں جب ہمارا ڈراما میں ہوتے ہیں پرویز تو اپنا ڈراما شروع ہونے سے پہلے پرویز ایک دو گانے گاتا ہے یہ بھی گاتا ہے یہ تو واقعا ہے ریلسل بھی کر رہا تھا ایک دفعہ یہ ریلسل کر رہی ہے برابرہ سے کتہ بھونک پڑے پھر یہ ریلسل کہے کتہ بھونک پڑے پھر ریلسل کہے کتہ بھونک پڑے اس کا مالک کتے کا آگے کہنا کہ بھائی جان آپ جب بھی گاتے ہیں ہمارا کتہ بھونک پڑتا ہے تو اس میں بولا نہیں وہ کہتے ہیں کہ کتہ بھونکتا ہے بولا اس میں کتے کا قصور نہیں پہل آپ کرتے ہیں کیونکہ یہ گاتا ہے اور اس کے نا ہواد سے ٹائمنگ کا بھی پتہ چل جاتا ہے مولے سے ہواد جاتا ہے اب بے اوہ بد کر دے رات کے تین بجے خود بھی سو ہمیں بھی سونے دے وہ رات کو تین بجے اس لیے گاتا ہے نا کہ بھا بھی سو شادی تو کی ہوگی ماشاءاللہ شادی ہے کہیں شادی تم لوگ کے کان بچتے ہیں شادیاں ہی نظر آلی اس موہ پہ کوئی ایک علاوہ کوئی دے گا وہ جو بھا بھی رہ رہی ہیں اس کا بھی ذرف ہے اللہ کی بڑی کرم نوازی میں ابھی تو کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا کہ میں دلی کو آر ہوئے اللہ کی بڑی کرم نوازی اللہ بھائی جس کو محبت جس سے کی اس سے شادی بھی کی اور میرے مولا کی مہربانی سے اسی سے بچے ہوئے الحمدللہ اسی کی موجودگی میں بیٹی کو رخصت کیا اسی کی موجودگی میں بہووں کو گھر میں لائے اسی کی موجودگی میں پوتے کھلائے نوازی کھلائیں اسی کی موجودگی میں لوگوں سے زلیل ہوا دھکے کھائے جسے بھی کھائے الحمدللہ جو نشے وہ فراز ہے زندگی کے وہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اسی طرح آپ کی بیوی کا سایہ آپ کے سر پر سلامت اور حقیقت میں سایہ اس دور میں یہ والدین کی پسند تھی یا آپ کی اپنی پسند محبت کی شادی تھی یہ ایسی سوائل ہے پہلے میری پھر اس کے بعد والدین کی جب وہ گھر میں آئی تو پھر وہ سب کی پسند پھر وہ سب کی ہو جاتی ہے وٹہ سٹا ہے وٹہ سٹا ہے ان کیا وٹہ سٹا برات کہاں گئی دی تھٹا نہیں نہیں اور ان کی ساڑک آرہا اچھا وٹہ سٹا ہے کیا مزنگ سلیم بھئی ہماری جو سسٹر ہیں وہ وہاں گئی ان کی والی ہم لے آئے یہ بڑی بات ہے کہ دونوں کامیاب کامیاب ہے اللہ نہ کرا گا بلا وجہ اس نے تو کچھ نہیں کہا میں تو اپنی بہن کو لے جاتا ہوں تو یہ تو تبدہ ہے کبھی کھا مکھا کے لیے پرویس آپ نے بھی شادی کی نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میری کزن ہے فرس کزن ہے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ چار بچے ہیں ایک بیٹی بڑی منتوں سے ہوئی تھی تین بیٹا ہے میرا سب سے چھوڑی بیٹی ہے چھے بجے تک ہم تمہیں وہاں دیکھتے ہیں ہوتل پر چائے کے دوستوں کے ساتھ یہ بچے ہو جانے کے بعد کی ٹائمنگ ہے چھے بجے اچھا آپ کیا آپ کلوک ہیں کوئی ٹائمنگ دیکھیں یہ بات مستدرہ دوبارہ پوچھیں آپ اس کے کلوک ہیں ٹائمنگ کو کتنی مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں چار بیٹے پرویس کے چار ہی میٹے نہیں تین تین بیٹوں میں آجائے ٹھیک ہے اور میرے الحمدلہ چار بیٹے ایک بیٹی پرویس کی بھی ایک ہی بیٹی وہ بھی منت ہو آجائے یار ایک دفعہ اس کا چودہ بیٹے دیکھو یہ چار بیٹے ایک منٹ ایک سال آپ نے نہیں بھولے گا تو تیرا دماغ ہے بھول کہا جائے گا میرے سے چار بیٹے ایک بیٹی آپ کے تین بیٹا ایک بیٹی تین بیٹا ایک بیٹی دیکھو ماشاءاللہ سے تین ہو کی ایک ایک بیٹی اس کی کیوں زادہ ہوگے یہ نا ہر جب ماشاءاللہ بھا بھی یا اولاد ہوتین کیا ہوتی تھی پریگننسی میں ہوتی تھی تو یہ بتاتا تھا عمر بھائی کو کہ آج ایسا ایسا سلسلہ میں جلدی چلا جاؤں گا جلسل پہ تو کہیں عمر بھائی نے بس کر دے سٹاپ کر دے تین بیٹے ہوگے بیٹی ہوگئے وہ بہت ہے تو چوتھے پہ پتہ کیا کہہ رہا ہے عمر بھائی چار بچے ہونے چاہیئے کسی کے کاندے کی مجھے ضرورت نہیں ہے چاروں اٹھائے اور دفن کر دے میں نے کہا کہ رات میں دفن آیا تو گیز بکی والا بھی ہونا چاہیئے وہ بھی پیدا گھر کل بھائی جاد ہے ماشاءاللہ اللہ زندگی دے ماشاءاللہ میرے ملک کے آپ بہت بڑے نام ہیں میرے پیارے بھائی ہیں آپ لوگ آپ لوگ انہوں بڑا کام گیا پاکستان کے ہر جگہ آپ نے اپنی خدمات آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات نہیں ہماری حکومت کیوں نہیں سمجھ رہی گورنمنٹ کیوں نہیں سمجھ رہی آپ کیا کہنا چاہتے گورنمنٹ کے لیے اپنے دل کی جو اب بات نہ کر ڈالو نہیں کریں خدا کی قسم نہ کرے ایسی باتیں میں بہت بھرا ہوں میں بہت بھرا ہوں حکومت سے خاص تو بندہ ہے گھٹا رہے جو بھرا ہوا مطلب کیا ہے میں مطلب اتنا شدت سے لبالا بھرا ہوا ہوں کہ کیا ہے مطلب اس ملک میں آرڈسٹ کا مستقبل کیا ہے کسی بھی عام آدمی کسی بھی کیا ہے یہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں اگلا مجھ سے پوچھ رہا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا دیکھیں ایک بات سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس ملک کا انٹرٹینر آرڈسٹ اداکار قسم پرسی کے حالت میں رہنا وہ ملک سب سے بیک ورڈ ملک ہے جیسے ایک ساتھی نے ہمارے کہا ابھی ایک دوست نے آرڈسٹ کہ کسی ملک کو ترقی ہفتہ دیکھنا ہے ان کے آرڈسٹ کو دیکھنا ہے ان کے آرڈسٹ یہی ہے جہاں حسانے والے رو رہے ہوں اس ملک کا کیا ہوں جس قسم کی بھی اچھی لگتی ہے کس قسم کی بھی بھی اچھی لگتی ہے خوبصورت نہ ہو خوبصیرت ہو گھر کو سمجھنے والی ہو بچوں کو سمالنے والی ہو وقت میں کیسی بھی مشکل کٹھن ہو آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو آپ کے فریسٹیشن کے شکار ہو جائے تو آپ کو سمجھانے والی ہو کہ فکر نہیں کریں اللہ تعالیٰ کے گھر دیر تو ہے مجھے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن بہت ضرور آئے گا اور ایسی بھی دونوں کو دونوں کو ساری بات ملنگ طائب کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ آپ تو رشیدار ہیں ہمارے اب تو تو آپ کو تو پتہ ہے ہمارا گھر وہ وہی گھر لگتا ہے مشرقی سب کا گھر اچھا ہوتا ہے بابی تو اتری گریلوں ہیں میں نے اس کی وائف دیکھی نہیں بلکہ سیم ہیں دونوں ایک ہی جیسی ہیں تو بھی مغالدہ ہو جاتا نہیں نہیں ایک شکل کی نہیں ہے نیچر وائز بتا رہا نیچر وائز بھائی بابی کو تو میں نے دیکھا نا بہت ایکشوال تو پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں جو اتنی سیدھی اور پیاری ہوتی ہے نا اللہ والی یہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم رات کو ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا رات رات کو صبح اب تین بجات بچے ہو ہیں ایسے تڑی ہو ہیں آپ کا کہہ رہے بلکل ایسے ہی ہے پرویز میں ساری بات بیوی کے لئے کہیں کہ کیسی ہونی چاہیے آخری بات رہ گئی تھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو منع نہ کریں بات میں منع نہ کریں رات سکتا جگہ نکھا کون جگہ ہے حلیم پکرا ہمارے دوستوں کے گھر رات کے تین بجے کال آئی دے گے نکھا رہا یہ دے ہو بابی دماغ روز دیکھ جن جگہ گئے وہ چیز نکھا سیاہنے اس کو ایک دکا ویڈیو بنا کے رکھ لے جب بولے دکھا دکھا ماشاءاللہ اس سے ہوشیاری کا کیا تعلق ہے بھائی یہ ہوشیار ہوتی آپ دونوں ماشاءاللہ اتنے ہسموک ہیں اتنے پیار کرنے والے ڈراموں میں اکثر میں نے آپ دونوں کو دیکھا کوئی ایسا ایکٹر جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس نے پابندی لگائی ہو کہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا آپ دونوں کے ساتھ اس مرائے سے تو آپ بھی گزر چکے تو آپ بتائیں یہ تجربے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو نام لینا تو ضروری نہیں ہے نا اس بہت دفع ہوا ہاں صحیح بات ہے ہم نے بات کر دی یہاں تک کہ میں ایک شاعری لکھ ایک شاعری لکھ کے لے گیا وہ اید کہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے کمرشل پبلک آتی ہے ہڑا ہوڑی والی ہے سب بیٹھے گئے تو وہ ایک شاعری میں نے بولی تو اتنا کوئی لافٹر اور کلیپ آگیا نیا نیا تھا ہمارے ہو چکا پھر ٹی وی کی ریکارڈنگ تھی بہت زبردست قسم کا ایک وہ تھا تو وہ کہنے کہ نہیں نہیں یہ یہ میں بولوں جو موجود دیں اللہ ان کو زندگی دے اور جو موجود نہیں مولا ان کی معافرت کر رہا کوئی ایسا ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا جس نے مجلب سکرپ پابند کر دیا اور ایک دوسرے کے دیکھ رو اس کا بھی نام لینا نہیں نہیں نام کسی کا لینا خون چھکوا ہے اور کام بھی دی آتا ہے کام نہیں کیسے کر رہا ہے خدا مزا گئے آپ لوگ کے میرے آن کو میں آسو آگئے اللہ کی بات سوال جواب کیسے ہو رہے دیکھو نا یہ جو حقیقت دنیا میں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں نا یہ اتنا سیانہ میرے بھی ڈال لائل بھائی آپ بتاؤ ہم تو نگل گئے نا اپنا کام گر آکر رکھ رہے ہم گھماؤ اپنے ون من شو کی وجہ سے یورپ پورا امریکہ کینیڈا یہ اپنا ہنگ کانگ بینک سنگاپور ملیش یہ پوری دنیا میں کبھی ایسا بھائی اس کو بھی چلیا یہ ساتھ پانچ چھے جگہ کیا نا سنگاپور نہیں جا سکا تھا اس کا نام جیسے آپ کے ہے سنگاپور کے نیز سنگاپور پیش دے دیا اس کو بھلا ہندہ کبھی آنا بھی نہیں دیں گے بھی نہیں آپ اپلائے بھی نہ کریں میں نے بھائی وجہ میں تو اس کے اببہ کا اس کا نام میچ کرتا کسی کرمی کارگر آدمی سے ملا دیا مجھے ایسا نہیں ہو بھائی اگر یہ اس کو زیادہ دے بھی دیتے تو ان کو ڈر پتا کیا یہ چپل اتار کے چلے گا سڑکے سنگاپور واحد ملک ہے جہاں پہ صفائے میں نمبر ایک نو سال سے نمبر ایک نو سال شاید اسی لئے واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس میں چونگم بین بلکل وہاں تو ایسا سنگاپور میں جیسے ناظرین اگر سلیم شیخ آگے جا رہے ہیں درخت پتہ گھرا ہے سلیم نے اگنور کر دیا پیچھے سے فون کر دے گا کہ اس بندے نے نہیں اٹھا ایک واحد ملکے جہاں اس موکنگ کے لیے رومز بنے جیسے بسوں کی ہوتے بھائی میرا دل بھی نہیں لگتا میں مذہر چاہتا ہوں ایسے سنگاپور 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 بات کیا جاتا تو گندگی پھیلا دیتا تیرے کیا اسی پہ انجوائے کرتا جاتا یہ 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 گیا تھا ایک دفعہ بھابی کے ساتھ دوبائی وہ نہیں چیکنگ کرتے اسے کر گے اس کو تھی میں نے چرس لے کہا گئے تو ساتھ تھا نا مجھے مجھے سمجھ رہے چرس جیسا بچہ ہمارے سینئر ابراہیم راس تو اکثر کہتے تھے مطلب شکل کہہ دیتا تھا ایسے کر کے آئے آئی ایڈوچ لگائی چرس کی ٹکڑڑی لے لی مجھل پرانے آئرٹس دربن دربن بندر بہت ہوتے ہیں بندر لالا بھی بہت ہوتے ہیں آپ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں دربن میں بندر بہت ہوتے ہیں یہ بھی کون سمجھ لے کھلا ایک دربن سو باندر کھلا یہ کیا بات تھی تم ایک دبعہ لے کے آئے تا امبر میں ریل سل چل رہے تھی ملک صاحب کو لے کے آئے تھا اپنی گاڑی کے اندر جی جی وہ امبر میں ریل سل چلی تھی میں روزانہ ان کو لے کے آتا تھا نیچے ہاروں گیا تھا پہلے دن تم لے کے آئے نا تو میں نے کہا مالک صاحب آج پروز لائے آپ کو او بھائی میں اپاج ہوں ایک دفعہ چھوڑ کے آگے تھا میں نے بھولا کہ آپ ایسا کریں آج میں بھول گیا آپ کو آپ خود آ جائیں تو کہیں کہ میں سلاب ہوں آ جاؤں مجھے لے کے جاؤ تو وہ آپ کا ان کا بہت ساتھ رہا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آپ ان کی ریسپیکٹ بھی بہت کرتے تھے بہت زیادہ خدمت بھی خدمت بھی آپ نے کی ہے ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ان کے واقعات کچھ شیئر کریں وہ جو ہے نا ایک دفعہ ایف ایکس لے لی انہوں نے اچھا لی گیا کسی نے دی وہ انتقال ہو گیا انہوں کا نام تھا جاپان میں ہاں ہاں تنویر جمال تنویر جمال ہاں تنویر جمال صاحب تو انہوں نے دے دی ایف ایکس ان کو کہ تُو رٹھ لے ایف ایکس اچھی میرے گھر آگئے اوہ بیاری نہیں چوتر دیکھ گاڑی لی ہے تیرے بھائی نے میں چلا گیا میں نے بولا بہت مبارک خیر شریف مبارک بھائی ہزائر رپے دے میں نے تو دیا ایک بچے کو پیچھے جب بھائی ایک کلو مٹھائی اور نیلی والی ڈبی لیا تو بھائی وہ مٹھائی اور لیا ہے پانچ سو رو پہ بچے میں نے کہا یہ تو دے تو اوہ بھائی یہ یورین سے چلتی ہے اس نے بیٹرول ڈھلتا ہے اب میں بات بھوئی لاؤں گا مجھے یہ بتا ہے یہ لوچا یہ نام لوچا یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا رہا لوچا لوچا گری کرتے ہیں آپ نہیں نہیں کوئی لوچا گری نہیں کرتا ہوں یہ لوچا کا مطلب ہے یہ میرے شو کا نام ہے لیکن اصل اس کی میننگ یہ ہے لوچا چائے بھی لوچا تو مجھے دوچا یہ لو نا یار تمہارے جانے کے ہوں اب یہ بنے گا لوچا ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے آج تم لوگ میرے مہمان ہو میرا فروٹ خالی پڑا ہوا ہے یہ بیچ میں بریک لگتا ہے یہ بڑی بات ہے کاجو کبھی دیکھا ہے آرے کبھی دیکھا ہے تمہارے تو غریب لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ ممپھلی کو کاجو سمجھنے والے یہ وہ غریب حاجی جس کے ممپھلی میں چار دانیں نکلے ہیں خوش ہوتا ہے اب ایک دن بھائی بھاہی بھاہی نے انڈا آلو اوبال کے لیے تو ابلاؤ انڈا اور سالن جو بنتا ہے اس میں ڈبل زردی نکلے ہیں فنکشن کٹھ لیے ہیں ڈبل زردی نکلے ہیں مرگی نے ڈبل سمجھنے دلائی مہنگائی پہ یاد آ رہا ہوں مرگی انڈے پہ کہ انڈا اس قدر مہنگا کر دیا اتنی تکلیف مرگی کو انڈا دینے میں نہیں ہو رہی جتنی تکلیف انسان کو انڈا لینے میں ہو رہی تو آپ صحیح سے لے ہو نا مہنگا ہو گیا نا کتنا ہی کچھ ہو جائے الحمدللہ مولا کریم نے ہمیں جس کام کے لیے لگایا ہے ہم اس کام پہ لگے ہو گئے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ میں پورے پاکستان کو انہسانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا غم بھلا کر آپ لوگوں کو ہسایا ہے اور شکر ہے رب العالمین کا کہ وہی کام ہمارے حصے میں دیا ہے کیا بات ہے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ سے سلیم آپ کے آج کل ایک ویڈیو وائرائل ہو رہی ہے جناتوں میں آپ اس میں کچھ بیان دے رہے ہیں جنات کے وائرے ہیں اللہ اللہ بھائی اپنے رشداروں کی کانیاں سناتا ہے یہ کونسی نزل کا جنات ہے یہ بہت ہی گھڑیا نزل کا جنات ہے سستا والا یہ ملنگو پہ آتا ہے وہ کام پریکٹیکلی کیا تھا احمد بڑا بچہ ہے میں نے دیکھا واقعی میں تم ٹوپی بہن کے پکا مو بنا کے پکا مو بنانا پڑا نا پرویس آواز بنا کے اس کی وجہ ہے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسی پریکٹیکلی بیٹھا کہ احمد نے مجھ سے کہا کہ بھائیہ وہ ایسی بیٹھ کے کام کرتے ہیں میں نے بولا بیٹا یہ میرا مزاج نہیں ہے یہ میرے مزاج سے ہٹ کے کام ہے ہم لوگ کومیڈی کرنے والے لوگ ہیں اس نے بولا نہیں بھائیہ آپ کا گلا چاہیے تو ہم نے ایسی پریکٹیکلی بیٹھ کے ایسے کٹبا کے دے دیتے تھا تو یہ ہم کڑھ مکر گلے بھائی لیکن وہ ایک ایپی جو چلا وہ میرے مولا کی اس قدر مہرمانیاں ہو گئیں کہ پھر احمد نے بولا کہ نہیں بھائیہ یہ آپ نے کنٹینی ہو گئی اس نے گلا مانگا تھا یہ گلا تلہ پورے باڈی کے ساتھ چلا اور میں بڑا شکر گزار ہوں تو یہ واقعات جتنے بھی آپ نے جنات کے سنا اس میں کوئی حقائق ہیں حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں لالا بھائی کہ کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو پوری سٹوری بنانا ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں میرے ناظرین کے ساتھ میں نے ابھی پہلی کوئی فرکاست جو کی نہیں 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 سنا وہ یہ تھا ابھی ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں تو میں انشاءاللہ پرسوں جا کے بیٹھوں گا تو وہاں پر یہ ذکر کروں گا کہ ایک یہ چالیس سال پرانی بات ہے کتنے سال کے تھے میں نے یہ سنا ہے میرے چاچا نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت نہیں ہوں میرے چاچا نے مجھے بتایا میں تو ہوش میں بھی نہیں تھا اس زمانے کی اورنگی ٹاؤن چالیس سال پہلے کیا پوزیشن تھے اورنگی ٹاؤن کی جنگل ہوگا کیکر کے نیچے تو رہتا تھا کیکر کے درد کی ہوتا ہے کانٹو والا کیکر کے بیج بھی ہوتا ہے بہت سالے ہیں ہمارے پیڑ میں بہت ہے کیکر کے بیج اورنگی ٹاؤن میں ایک جگہ ہے آٹھ نمبر آٹھ نمبر پہ ڈاکھانے کے نام سے مشہور ہو جگہا ڈا خانہ اچھا تو ڈا خانہ جو جہاں پر بنا ہے اب تو وہاں پل بن گیا بریج بنا دیا لیکن اس زمانے میں نیچے اترنا پڑتا تھا ندی میں اور پھر ندی کے اسٹرے بلاگ رکھے میں پیر رکھے پھر آپ ندی ٹپ کے اوپر جائیں گے تو یہ اس زمانے کی باری ہے یہ حرر ہے حرر میں بنا ہے چھیک ہے اب ہاں فاغ صاحب پانی وانی مگا کے رکھ لیں وہ ہوا یہ کہ نائیٹ ڈیٹری کر کے تقریباً ڈائی تین بجے کے ٹائم چھوٹی کر کے چاچا اور ان کے ہمارے چاچا کے بھائی وہ دونوں وہ ندی کرس کر کے اوپر چڑھے ہیں اب جیسی وہ اوپر چڑھے ہیں تو انہوں نے دیکھا کارل رنگ کی بلی بیٹھے بھی کہتے ہیں رنگی بلی بلی اور یہ بڑی بڑی اس کی آنکھیں چما کریں یہ دھیرے میں وہ دیکھ کے تھوڑ دھیر میں جھٹکا لگا ان کو کہا یہ دونوں جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں بلی نے چلنا شروع کیا انہوں نے قدم تیز کیے بلی نے قدم تیز کیے انہوں نے بھاگنا شروع کیا بلی نے بھاگنا شروع کیا اب جی انہوں نے گھوم کے دیکھا تو بلی کا دھڑ جو ہے ان کے ساتھ مو ہے اور بلی کی پچھلی ٹانگیں وہیں ہیں جہاں سے وہ چلی تھی آگے کیسا چل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کارٹون میں دے گیا ہے یا یہ تو ایک ریال ہو گیا اب اسی کے اندر تھوڑا ماہول بنا کے تھوڑا گھما کے ہمارے دوست ہیں ہیدر آباد میں کریم سٹی تو اس کے چچا کا انتقال ہو گئے تو تو جنازہ اٹھا جانے لگے عساق راجو میرے قریب آیا بہت اچھا ٹھا مارو آگا مجھے کہنے لگا بھائی پچیس ہزار کم آرے مید میں جا رہے ہیں مجھے کہ یہ مید جب تک وہاں پہنچے گی نا کبرستان آپ انٹری مار لو یہ میمنوں کے شاہد ہیں اللہ کی کہتا ہم سچا ہوا کیا بہتا رہا ہوں یعنی کہ وہ مید آگو پچیس ہزار کی پڑی ہاں نہیں سنتا لے وہ شکیل کی گاڑی میں گیا تھا میں یہ جنادہ ہی ہوں گیا ہمیں شکیل کے ساتھ چلتے تھے اس آگ کے ساتھ چلا گیا ہوا میمنوں کا کوئی فنکشن تھا کہا ہوں تو شور چراب آیا ہم مید میں کہا کر رہا ہوں آئیٹم دس منٹ آئیٹم کیا پچیس ہزار ملے اپنی جیب میں ڈالے میں اور راجو واپس آئے تو جنازہ بہت آگے نکل گیا تھا ہم کبرستان پہنچے رات کا کوئی تقریباً اس وقت کوئی ڈڈ دو بجے کا ٹائم سلیم وہاں کئی نظر نہیں آیا جنازہ میں میں اس آگ کو بولا میں کہا چلی گا ڈھونٹتے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا سچی بات بتا رہا ہوں میں اس آگ راجو ہم دونوں کبرستان میں جا رہے ہیں آگے آگے اندھیرہ گھو موبائل کی لائٹیں جلائی ہوئی ہیں ہلکی 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 جمانے میں وہ پیلی باتی ہے ہلک موبائل باتا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو دیکھا ہم نے دیکھا یار یہاں تو کوئی نہیں چل یار واپس چلتے اب ہم واپس ہوئے نا تو جاڑیوں سے اسے آواز آئی کسی چیز کے نکل لیں گی دونوں نے پیچھے دیکھا نا تو شوپر اتنا بڑا شوپر آواز ہے ہاں وہاں سے باہر آیا اب میں نے دو قدم ہم دووں نے تیز بڑا شوپر چل بڑا اللہ پاکے قسم جھوٹ نہیں بولا ہم نے تین قدم کر ایک شوپر بھی اتنی تیز گیٹ تک وہ شوپر ہم بھاگے وہ شوپر بھی اتنی سپیٹ سے بھاگا یہ قبر سان کا یہ واقعہ سچا بتا رہا ہوں ادھر آباد کا تو کھول کے دیکھا تو بلی تھی اس میں نہیں کوئی بھی نہیں اس کے بعد ہم روڑ ہم نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں نا کوئن ہے شوپر چلنا ساتھ ساتھ شوپر چلنا تھا اور اس بات کا گواہ قصہ راجو بھی ہے اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں بلکل میں آپ انکار نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ ہو چکا ہے آپ اپنا واقعہ شیئر کریں ہمارے نہیں وہ تو میں تو آ رہا تھا فنکشن کرتا تھا نائنٹین ایٹی سکس کی بات بتا رہا ہوں جب میں ڈانس کرتا تھا فنکشنوں میں اس وقت میں سکول بھی پڑھتا تھا تو میں جلدی آ جاتا تھا وہ تو صبح کر دیتے تھے لڑکے سارے ہمارے میں نے کہا تھا مجھے سکول بھی جانا ہوتا ہے سونا ضروری ہے تو اکیلا پیدل چلا آ رہا ہوں پاکستان بھی کراس کر کے جب میں آیا تھوڑا سناٹا چارا طرف فل کی سردی اور اوز جیسا نہیں ہوتا ہے لائٹیں کہیں سے پڑھیں ہی تو عجیب سا کہاں ماندے میری امی کی آواز کہاں چاہرہ ادھر آو مجھے تو لے کے جاؤ میں نے بھولا یہ رات کے ساڑھے تین تین مجھے ہم ہی حیات تھی ہاں حیات تھی اس وقت تو ہم بلیہ میں رہتے تھے اور میں نے دو آتا تنہوں پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد پھر میری اببہ کی آواز تین چار لوگوں کے گھر کی آواز ہے نا میں سمجھ گیا کوئی اب ایک ایک قدم لالا بھائی پتھر کی طرح بھاری بھاگ رہا بھاگا نہیں جا رہا حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی کہ میں کسی تو آواز دے کے بلا دوں کس طریقے سے پہنچا ہوں مجھے نہیں پتا بڑی مشکلوں سے تو یہ ہوتا ہے یہ آج کل دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آج کل لوگ تو زیادہ زیادہ ایڈواز ہو گئے تو اس باتوں کو سمجھتے نہیں جب آج ہے تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن ہے وجود ہے میرا ایک دوست واقعہ سناتے تھے کہ اس کے دوست کے ساتھ ایک واقعہ ہوا وہ واقعہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا میں بہت دلیر ہوں میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں یہ وہ تو اس نے بھلا چل بھئی تو یہ کام کر یہ کیل لے یہ تھوڑی اور رات کو فلاں کبر کے اوپر یہ ٹھوک کر آ جانا اس نے بھلا ٹھیک ہے میں کرلوں گا رات آئی وہ تھوڑی لی اور کیل لی وہ چلا گیا اندھیرہ گپ اب وہ تھا شلوار کمیز نے اس نے یوں بیٹھ کے ہتروری ٹھوکی نا اپنی کمیز کے ساتھ ٹھک گئی اب جب وہ کھڑا ہوا ہے تو اس سے ایسا لگا کسی رکھیں چاہتے اس کو وہیں ٹھیک ہو گیا دیکھو یہ حقیقت ہے کہ ڈر جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ڈر کے آگے جیت ہے تو ڈر نہ منع ہے یہ حقیقت ہے آپ کسی بھی چیز سے ڈھریں گے آپ کو وہ اتنا ڈھرائے گی آپ اگر نہیں ڈھریں گے تو قسم سے کوئی نہیں ڈھرائے گے نا لہا بھائی ڈھر کا ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کسی جیسے ہم جاتے ہیں نا یہ نہانے کے لیے یہ کنجر جھیل ادھر ادھر یہ تو بولتا نہیں ہے اس کے موں سے گالی والی میرے موں سے بھی نکلنے والی کنجر جھیل وہاں ایسے دریاؤں پہ ایسے اس پہ جائے نا آپ آپ نے ڈپکی ماری آپ کو سامپ کٹ لے اور مینڈک نکل آیا یا کوئی دوسرے کی رہا تو آپ اس نے کہتا کوئی بات لیکن جب آپ کو کسی مینڈک نے کٹا اور سامپ نکل آیا تو آدمی وہ ہی مر جاتا ہے یہ ہوتا ڈر یہ ڈر جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے زندگی میں کسی کو وہ آگے بڑھنے نہیں دیتی ڈر اور خوف نہیں بڑھنے دیتا جس طریقے سے ہم پرفارمس کرتے اسٹیج پہ اگر ہماری دل میں ڈر رہے گا تو ہم پرفارمس نہ سے کریں جیسے کسی کو کسی ملک میں سزا دی گئے کہ ہم صبح تمہیں جو ہے نا فانسی دیں گے اور سامپ سے ڈسوائیں گے ساری رات تو بچاریں نکال دی صبح اس کو یہ پٹیاں بان دی سارا کچھ کر کے پین کی نوک ہوتی نا سری کی وہ چوبائی وہ آدھے گھنٹے بعد اس کے ذہن میں یہ وہ مر گیا کیونکہ اس نے وہ فیلنگ میں وہ سامپ کو لے گیا تو سلیم یہ چیزیں حقیقت بھی ہیں بلکل ایسا ہے اور سنسان جگہوں پہ جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا ایسی جگہ آپ جو ہے اگر کسی ایسے نمبر ون کے لیے بیٹھے ہو تو تین دبا کھان سرو ہاں بلکل ایسا ہے یہ نہیں وہ جنات صدقے کے وہ سنگر آیا بھی ایک ایک آواز بھی ہاں تو وہ یہ کرنا ضرور ہے بلکہ آپ ایک آواز لگائیں کہ جو کو کوئی بھی یہ سائیڈ میں ہو جائے ہیں بلکل ایسا ہے ہاں بلکہ ایسا ہے ہاں بلکہ اگر تمہارے موہ میں چلا جائے مجھے نہیں بلکہ ہاں بلکہ ہاں یار یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈرنا پڑتا ہے اصل میں پتا ہے کہ یہ اللہ بچا ہے بس میں پہلے آئی بات آپ نے کہا نا کہ میں بڑا بادرو میں ڈرتا نہیں ہو ہمارے محلے میں ہو نانٹی ایٹی سیکس کا ٹائم بھاڑا اوڑی کا ٹائم ہے تو ایک تازہ تازہ مہدر ہوا گلی کے تقریباً چار پانچ گلی کے گاب سے روڈ آتا ہے مہن روڈ پہ اس کا قتل ہوا مار مور کے چلے گئے چار دن گزر گئے اب وہ رکشہ کی چوکیداری کرتا تھا نائٹ میں وہ جو چوکیدار تھا ہمارے محل میں بیاسی بیاسی کر کے مشہور تھا وہ رکشہ کی چوکیداری کرتا تھا لیٹ نائٹ ہے چادر بادر ڈالی وہ سردیوں کا ٹائم ہے اب وہ اپنے گلی میں انٹر ہوا ہے کہ چلو میں گھر سے ہو کیا آتا ہوں گلی میں آیا جیسے گلیوں مڑا تو پیچھے سے گایا جاتی کہاں ماچیس ہے والے ہاں نا یہ ماچیس نکال دے اس کو دی وہ جس نے ماچیس مانگے اس نے باقیدہ سگرٹ جلائی ہے اس کو ماچیس دی اس نے ماچیس جن میں رکھی چلا گیا دو قدم چلا اس کو خیال آیا ابھی یہ تو وہ تھا جس کو چار دن پہلے مار دیا ہے اس نے پیچھے گھونکے دیکھا کوئی بھی نہیں ماں کوئی بھی نہیں ایدھر شلوار بھی گندی ایک نمبر بھی بھار دو نمبر بھی بھار تو یہ تھا وہ ڈال چار دن پہلے اس کا مڑا روا وہ اس کو ماند رہا ہے گھر میں دو نمبر ایک نمبر سب سب باہر ہو گیا تو تین نمبر ہو گیا تو اس کو پھر مجبورن گھر جانے ہی پڑا سلیم پرویز کارانچی میں رہتے ہیں آپ لوگ شو کرنے جاتے ہیں رات کو لیٹ آتے ہیں کبھی کہ یہ سب واقعہ ہوا کہ کسی نے کہا چلوئے نکال دو پھر انہوں نے زبان نکال دی ہوا نہیں پھر انہوں نے بہت مارا بات درست ہی ہے کہ میرے ساتھ وہ بالکل حقیقت واقع ہے میں یہ آئیشہ منزل کے پل پہ چڑھاؤں کاری کا شیشہ کھلا ہوئے کرمیوں کے دن جا رہا ہوں دو بچے برابر میں آگے کڑیچ کڑیچ سائیڈ پہ کرو پیچھے والا جو تھا نا اس کے ہاتھ میں تھا اور جو چلا رہا تھا نا اس نے وہ پہنا وہاں تھا مارک سٹیپ اس نے میرے سب لے لیا موبائل دو موبائل دیڑھ لاز کی مالیت آگے والے نے اسے دیکھ اوہ نہیں یہ ہسانے والے محفظ کر دے کڑیچ کڑیچ میں میری جان نکل چکی تھی پسینے آنے شروع کے دھڑکانے بیٹ بڑھ دی میری وہ دیا پیچھے والا کہہ رہا ہے گالی اتنی موٹی اس کو گالی چار گھنٹے سے پھر رہے ہیں اب ایک بندہ آیا تو کہہ رہا بولنا انہیں دے دے ہساتے ہیں بھائی پندکار ہیں چلا گیا رونگ چلا گیا واپس میں نیچے اترا آگے ہوتل کھلا ہوا تھا رات چھوٹ سائی رات کھلی ہے پانی مانی پیر میں دھاڑ بڑھ سائی کی یہ بڑی بات ہے کہ اس نے تازیم کی ہسانے والوں کی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے وہ بھی کسی وجہ سے کرتے ہیں حالات صحیح نہیں ہیں گھر میں کسی کے بچے کے دودھ میں نے بھی دعائیں دیں اور خدا کی قسم جس طریقے سے بل بڑھا رہے ہونا یہ سارے ڈکیت یہ چور یہ تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے اور روز حشر والے دن تم اٹھو گے ان کے نام سے کہ تم نے خراب کیا ان لوگ روز حشر والے دن جو تمہارا حشر ہونے والا ہے یہ تمام حکمرانوں سے جو دو نمبر ہیں وہ حکمران جو قوم کو جنہوں نے کلسہ دیا ہے خدا کی قسم ہر آدمی یوں کر رہا ہے کیوں معلوم مہنگائی کی وجہ سے تمہارے بجلی کے بل کی وجہ سے تمہاری یہ جو تم نے جو ایک ایسی آگ لگائی ہوئے جو دکھ نہیں رہی مگر سب جل رہے ہیں آپ یہ بتائیں لالا بھئی آٹھٹ گھنٹے بجلی جاری ہے لیکن بل اس سے بڑھ کر آ رہا ہے یار کم دو آٹھ گھنٹے لائیڈ نہیں دے رہے ہو تو خدا کے واسطے وہ آٹھ گھنٹے ہی کٹ لو چوبیس گھنٹوں میں سے لیکن نہیں وہ آٹھ گھنٹے زیادہ لگا کے ایک دن تم مرنا ہے یہ یاد گیس بھی نہیں سہی کچھ بھی نہیں سہی وہ جاتی ہے رات کے گیارہ بجے صبح چھ بجے آتی ہے یعنی کہ بچہ اگر بلگ رہا ہو اس کے لیے دودھ گرم کرنا ہو کوئی مریض ہے اس کے لیے کوئی پانی گرم کرنا ہو کچھ ہو تو یہ کس کے خاتم ہیں بھائی آپ لوگ کو پوچھا جائے گا زندگی ساٹھ ستر اسی میں تو ایک بات جانتا ہوں لالا بھائی کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں لوگ احساس نہیں کرتے احسان کرتے ہیں آئے 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 سلیم اتنی اچھی باتیں یہ کوٹ بیننے سے آتی ہیں یا تیرو دماغ میں ہے ماحول نے سکھایا لالا بھائی یہ سب ماحول نے سکھا دیا یعنی وقت سے پہلے بڑا کر دیا میں نہیں سمجھ رہا ہے کہ میری اتنی ایج ہو گئی یہ 50 کیا ایج ہوتی 54 کچھ بھی نہیں تو اس ایج میں اتنا سکھا دیا کہ الحمدللہ میں سو سال کے آدمی کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں اتنا تجربے کار کر دیا انخالات ہو نہیں ناظرین آج دیکھیں کتنی سچی اور کھری کھری باتیں دونوں کر رہے ہیں جو عوام کا دکھ ہے عوام کی تکلیفیں وہ بھی دو کومیڈین بیان کر رہے ہیں میں تو یہاں سے بولتا رہتا ہوں میرے چینل کے توسط سے لیکن آج ان کے دلوں کی بھی ان کو کسی چیز کے کمی نہیں ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس صحت ہے اور نام ہے پیسہ تو یہ گفور کے ہم فنکشن کر کے پچیس آرار لے لیں گے ستار کے ہم پچاس لے لیں گے فلاں کے ہم لاکھ لے لیں گے ہر صورت ملے گا ان کو لیکن اس طرح کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں آج ان سے میں پہلی مرتبہ اسی باتیں سن رہا ہوں ان کے موہ سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہر آدمی کے ساتھ جو لگا ہوا ہے حساب کتاب بہت برا لگا ہوا ہے ارے یار میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی سلیم پرویز کباری کو لوٹ لیا یار ہاں جو ہائے ہائے گلی میں ٹھیلے پہ کیا کر سکتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ لالا بھائی کچھ ایسا مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم عوام بھی صحیح نہیں ہیں پتہ نہیں کم نکلیں گے ایک تین سو چھے روپے پیٹرول ہو گیا تو کون نکلے گا کس کے لیے نکلے گا کیا یہ تو میں قسم سے ابھی دیکھتا ہوں بولتے عوام کے پاس پیسہ بہت ہے یہ جو لیکن وہ جو ساٹھ فیصد لوگ ہیں نا جو بالکل لکیر سے نیچے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے طرف جاتا ہی کوئی نہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بعد پیسہ ہے جو کاروباری ہیں تجارت کرتے ہیں اچھی نوکری کرتے ہیں جیسے ہم یہاں سے کما لیتے ہیں کھا لیتے ہیں ہمیں اساس نہیں ہے لیکن ان گھروں میں جھاک کے دیکھیں جہاں ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ عزتیں تک بیچنے لڑا لالا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب کی عزت کو قائم و دائم رکھے سب جتنے بھی ہمارے یہاں کے خواتین ہیں یا بچارے بزرگ ہیں یا بچے ہیں جوان تو کیسے بھی نکال لیتا ہے اصل پریشہ نہیں ان کے لیے انہیں ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں لالا بھائی یہ حالات کیا ہم نے خراب کی ہے نہیں ان حالات کی ویسے چار دن میرا کان بند رہا ہے پوچھے کیوں کیوں میرے پاس آگیا نکالو میں اپنے برم میں ہونا میں بھی تو سلیم شیخ ہوں وہ گراہ نکال اب میں لائے جا اپنا کام کر بہترین والی گالیاں جو مجھ آتی ہیں تو میں نے اس کو گالیاں دے کے کیونکہ میرا علاقہ ہے جہاں وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میرا ایریہ ہے جہاں میں رہتا ہوں وہی گراہ نکال میں نے اس کو دو چار گالی وقت میں لائے جا اپنا کام کر اللہ بھائی اس نے میرا کان سیکھ دیا پٹا چار دن کان بند لے گیا نا موبائل لے نایا تا لے گیا تو کیا میں نے غراب کیا یہ یہ حشر جو کیا میں نے کیا اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی تو موبائل لے جاتے تیری بہت ساری جگہیں بند کرتے ہیں میں نے بولا یہ بہتر تا ہے ایک کی طرف سے بند ہو جائے ایک چماڑ میں چار دن ایک کان بند اگر دونوں کان بند سمجھے آٹھ دن دکان بند ہو جاتی ہفتے کی چھوٹی خدا کے واسطے آپ لوگ بس یہ سمجھ لیں کہ سپر پاور ایک یہ وہ اللہ کی ذات ہے اس نے آپ سے ضرور جواب لینا ہے جو آپ کو اقتدار میں بٹھایا ہے نا اس کا جواب ضرور لیں گے وہ کوئی نہیں لے سکتا ہم آپ سب بیچارے ہیں غریب ہیں کچھ بھی ہے ناظرین ہم نے ایٹم بم بنا لیا ایٹم بم تو وہ بم کیا ہم نے صرف کپڑا مارنے کے لیے رکھا بھائے ہم روز جا کے کپڑا مار رہے ہیں بھائی عوام میں مار دو یہ جائے وہ پتا چلے کہ سپر پاور ہیں وہ کام کر کے دکھا ہے جو تمہارے پتا چلے کہ ہاں یہ سپر پاور ہیں سپر پاور کے ساتھ اب لوگ وہ بھی ہیں کوئی دیدو اللہ کے باستے کوئی دیدو میں مانگنے نہیں آئے سلیم کا جو بات کرنے کا اسٹائل ہے یوں میں پتا کیا اس میں ساؤنڈ پر ہوں جیسے ٹین ٹین تو لوگ سمجھ جائیں گے سلیم کیا کہنا چاہتے ہیں اگر سلیم شیخ پو کسی سمندر میں پھینکنا ہو تو کون سا سمندر خراب کریں گے کراچی کا دوبائی کا یا ممبئی کا ممبئی 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 کا تو پہلے خراب ہے کراچی میں بھی لوگ کچھرا پھیکتے رہتے ہیں میں دوبائی کے اس پہ پھیکوں گا تاکہ وہاں جو ننگ پناہ ہوتا وہ ختم ہو جائے تو یقین کرے گا میرے ذہن میں یہی تو تم بولے کہ کراچی اور ممبئی میں کہ ساہل پہ تو ہوتا بہت کچھرا یہ تو پھیک نہ پھیک میرے لیے پہ کھا تم ایک سو جاؤں گا آج میرے شو میں آئے پرویس آپ کا بہت بہت شکریہ اور سلیم آپ کا کہ آپ لوگوں نے آئے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے یہ وقت نکال رہا ہے اللہ بھائی آپ پہ بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا میں ایک دوہ پھر آپ کو اس پورٹکاسٹ کے لیے بہت دعائیں دیتا ہوں بیسٹ ویشز ہیں میری کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت چلا ہے بڑا اچھا لگا آپ سے ہمیشہ بات کر کے اچھا لگتا ہے سجاد بھائی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلوائے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں اور جاتے جاتے ہی ضرور کہوں گا خدا کے واسطے آپ بالکل لوگوں کو ہسائیں کوئی اسی چیز ہو اچھی باتیں کریں اچھا سوچیں پوزیٹیو ویوز نکلنے چاہیے آپ میں سے تاکہ لوگ خوشگوار طریقے سے آپ کو سنیں بھی اور انجوائی بھی کر رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں اور نیچے بیٹس کمنٹ نہ کریں سلیم آپ کچھ کہنا چاہیں گے بالکل سیم ساری باتیں جو میں نے کہنی تھی وہ پرویز نے کی اور پرویز کی زبان میری زبان ہے اور لالا بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کے پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور اپنے ساتھ یا مدھو کیا میں دعا گوں ہوں آپ کے چینلز کے لیے اور اس بوڈکاسٹ کے لیے اور ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے اور سیکھنے کے مرائل میں لالا بھائی آپ سے سیکھتے رہیں گے اور آپ نے ہمیشہ ہی کاؤپریٹ کیا ہے جیسے کرتے رہے ہیں بس آج بھی کیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے سہتیابی بھی سہتیابی یہ تو تھے میرے دو شہداد ہے جنہوں نے کراچی سٹیج کو اس وقت سمالا ہوا ہے یہ ان کے دل کی جو حقیقتیں جو ساری وہ سب انہوں نے آج کھول کے رکھ دی ایسے ان حالات میں آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا جو آج میرے شو میں یہ لوگ ورنہ یہ ایک دوسرے پہ جھکتے کرتے کرتے حساس آکے پاگل کر دیتے ہیں لیکن آج انہوں نے وہ قیمتی باتیں کی وہ اقوالِ ذرین بولے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی اس قوم کے لیے کہ ان کی جو باتیں وہ اقوالِ ذریع میں ہیں کہ یہ یہ فنکار یہ کہہ گیا لیکن آپ لوگوں کی باتیں جن کے لیے کیوں ان کو تلک تو لگی ہوں گی لیکن ایک دن آنکھ ضرور بند ہوگا اور یہ بات حقیقت بھی ہے اور یہ سچائی اور سچائی سے ہم موں نہیں موڑ سکتے اور نہ موڑنا چاہیے ہر ہفتے آوں گا آپ کا موں میری طرف ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں دوستوں کو سینڈ بھی کریں جتنا ہو آپ لوگ کو چالیس سال خوشیاں باتی ہیں پہتیس سال انہوں نے خوشیاں باتی ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پھر اگلے ہفتے ملیں گے ایک نئے مہمان اور نئے اپیسوٹ کے ساتھ تب تک اپنا بھی خال رکھیں اپنے پڑوسی کا تو وہ سالن مانگنے نہ آ جائے اللہ حافظ